ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ آئے ہو کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے سوست ہوں گے مست ہوں گے تو ایک بار پھر سے ان خوبصورت فولوں کے ساتھ سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل بی نیچرل وید می میں تو فرینڈز ہمارے یہاں جو ہے وائٹ واش ہو رہا ہے تو سارے ہی پلانٹس میں نے اس طریقے سے دیکھیں اکٹھے کر دیئے کیونکہ ہٹانے پڑ رہے تھے تو دیکھیں کتنے سندر لگ رہے ہیں ایک ساتھ اور یہ گیندے کے پودے گیندے کے فول تو بہت ہی پیارے کھلے ہوئے ہیں میرے گارڈن میں تو فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ ایک ٹرک شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جب بھی آپ کٹنگ لگائیں تو آپ کس طریقے سے لگائیں کہ آپ کی جو کٹنگ ہے وہ ہنڈر پرسنٹ سیکسسفل ہو جائے تو فرینڈز اس کی ایک ٹرک یہ ہے کہ جب بھی آپ کٹنگ وغیرہ لگائیں تو فرینڈز وہ سینڈ میں ہی لگائیں اگر آپ سینڈ میں لگاتے ہیں اپنی کٹنگ کو تو وہ نائنٹی پرسنٹ آپ کی جو ہے وہ کٹنگ فرینڈز وہ ہوگی ہی ہوگی سیکسسفل تو یہاں پر میں نے جو ہے یہ گیندے کے اور یہ کچھ ڈیلیا کی کٹنگز لگائی تھی تو ان کا ریزلٹ دیکھئے آپ کی کتنی اچھی اس کی روٹنگ ہو رکھی ہے فرینڈز تو میں نے اس میں کوئی بھی فرینڈز روٹ ہارمون یا پھر میں نے کوئی ایلوویرہ وغیرہ کچھ بھی اس میں نہیں لگایا ہے اور سیمپل میں نے کٹنگ لی اور میں نے اس کو سینڈ میں لگا دیا تو اس کا ریزلٹ دیکھئے آپ کتنا اچھا نکل کے آیا ہے کتنی اچھے سے روٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکی ہیں تو اب میں ان کو ایک دوسرے پارٹ میں ٹرانسفر کر دوں گی فرینڈز کیونکہ اب یہ میری جو پلانٹ ہے وہ بڑے ہو رہے ہیں اور ان کو اب نیوٹرینٹس کی ضرورت ہوگی تو اس لیے ریت میں تو کوئی بھی نیوٹرینٹ نہیں ہوتا ہے جو میں نے کٹنگ کے لیے ریت لی ہے فرینڈز سینڈ لیا ہے وہ اس میں صرف ریت کے علاوہ اور کچھ بھی نیوٹرینٹس میں نے نہیں ڈالا ہے کیونکہ کٹنگ سیمپل ریت میں ہی لگے گی فرینڈز تو جب کٹنگ ہماری ڈیولپ ہو جائے گی تو اس کو ہم پھر ریپورٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے میں نے اچھے سے گارڈن سوائل اور جو گوبر کی خاد ہے وہ مکس کر کے میں نے بڑی اسی پارٹنگ مکس بنا کے میں نے اپنا پارٹ تیار کر لیا ہے اور اب میں اس کو اس میں میں نے لگا دیا ہے فرینڈز تو فرینڈز ایک دو یہ میرا ڈیلیے کا ہے اس میں لگا دوں گی ڈیلیے کا تو فرینڈز جب بھی مطلب آپ ایک دو پارٹ اس طریقے سے رکھیے سینڈ بھر کر اس میں کہ جب بھی ایٹ ای ٹائم آپ کو کوئی بھی آپ کو کٹنگ لگانی ہو تو آپ اس میں لگا سکیں گے ایزیلی تو آپ کٹنگ کے لیے فرینڈز ریت کا ہی استعمال کیجئے گا اس سے آپ کو ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ ملے گا ہی ملے گا فرینڈز تو یہاں پر دیکھیں میں نے کٹنگ سپنی لگا لی ہے اب میں ان کو شیڈی ایریا میں کچھ دنوں تک ریسٹ کرنے کے لیے چھوڑ دوں گی اور جب اس کے بعد جب ہمارا پلانٹ جو ہے سیٹ ہو جائے گا فرینڈز تو اس کو میں کہیں پہ بھی رکھ سکتی ہوں تو آپ بھی اس طریقے سے ریت میں کٹنگ لگائیے گا فرینڈز تو یہ دیکھئے میں نے اس میں اور کٹنگ لگا دی ہیں پرانی کٹنگ اٹھا کے میں نے اس میں اور کٹنگ لگا دی ہیں اور جب یہ میری ہو جائے گی تو میں ان کو بھی دوسرے پونٹ میں لگا دوں گی یا پھر میں کسی کو گفت میں دے دوں گی فرینڈز تو فرینڈز بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آئی ہوگی میری یہ دی ہوئی جانکری آپ کو یوسفل لگی ہوگی اگر میری ویڈیو فرینڈز ذرا بھی پسند آئی ہو تو پلیس ایک لائک ضرور کر دیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے فرینڈز تو میری چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا فرینڈز بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نئی ویڈیو میں ایک نئے